بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں احمد اسلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹک و دردو کی ایک اور نئے ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی یہ ویڈیو خاص کر میرے ان دوستوں کے لئے ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہے اگر آپ کا تعلق انڈیا سے نہیں ہے اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ اس ویڈیو کو کوئٹ کر سکتے ہیں اور جو میرے دوست بھی انڈیاں ہیں وہ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں تو آج میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں ریسینٹلی ایک ہمارے انڈیاں دوست ہیں میرے خیال رحمت علیہ نام ہے انہوں نے ایک ایک ونٹ کیا تھا کہ بھائی جن آپ کے سبسکرائبر انڈیاں بھی ہے تو وہ انڈیاں امبیسی کی طرف سے بھی ایک میسج دیا گیا تھا آپ نے وہ شیئر نہیں کیا تو رحمت علیہ صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کے انڈیاں امبیسی کا میسج بھی شیئر کروں گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کے انڈیاں امبیسی کا ہی میسج شیئر کر رہا ہوں تو دوست ویسے یہ میسج جو آیا تھا یعنی ٹائم آف امان میں وہ آیا تھا پندرہ اپریل کو اور انڈیاں امبیسٹر کے حساب سے یعنی انڈیاں امبیسٹر کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا ٹائم آف امان کے آرٹیکل میں کہ ان کے پاس کافی زیادہ ریکویسٹیں آ رہی ہیں جو انڈیاں ہیں امان میں ان کی ریکویسٹیں جا رہی ہیں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کب سپیشل فلائٹ چالو ہوں گی جس سے ہم اپنے وطن واپس جا سکیں تو آگے سے جو ان کا رسپونس تھا وہ یہی بتا رہے تھے کہ ویسے بھی انڈیا میں جتنے بھی فلائٹیں ہیں جتنی بھی فلائٹیں ہیں وہ چاہے ڈومیسٹک ہیں انٹرنیشنل ہیں وہ سب فیلحال بند ہیں اندروں نے ملک فلائٹ چل رہی ہے اور نہ ہی کوئی انٹرنیشنل فلائٹ چل رہی ہے تو تین مئی تک تو ویسے ہی مکمل لاؤکڈانہ اور کوئی بھی فلائٹ نہیں ہے تو اسی حوالے سے امبیسٹر صاحب نے ایک لنک دیا تھا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانیوں نے بھی کچھ پاکستانی امبیسی نے ایک پیپر جاری کیا تھا اس میں اپنا پورا ڈیٹا فیل کرو اور سینڈ کرو امبیسی میں اس کے بعد میں وہ اس کو ریویو کریں گے چیک کریں گے اور اس کے بعد میں کوئی سپیشل فلائٹ پروائیڈ کریں گے کوئی انتظام کریں گے سپیشل فلائٹ کا تو ماشاءاللہ سے پاکستان نے تو اپنی دو فلائٹیں یعنی اسلامیر جو لے کے گئی تھی اپنے پسنجر اور تین سو پچاس تین سو ساٹھ کے لگ بگتے تو بس اسی طرح کا ایک لنک بھی دیا تھا پندرہ پریل کے اس آرٹیکل میں میں نے اس کو دو تین سو ٹرائی کیا لیکن وہ کھولا نہیں یا تو ایکسپائر ہو گیا یا کچھ کیا وجہ تھے اس کی تو آپ تو اس جیتنے بھی انڈین ہیں وہ آپ اپنی امبیسی کے ساتھ کنٹیکٹ کریں رابطہ کریں اور اس سے وہ فارم مگوا سکتے ہیں جیسے ہی وہ فارم آپ کے پاس آئے آپ وہاں پر مکمل فیل کریں آپ کے ویزے کے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے امبیسٹر صاحب کی اس کو فیل کریں اور فیل کرنے کے بعد میں وہ سینڈ کر دیں امبیسی میں امبیسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ جیسے ہی یہ فلائٹیں چالو ہوں گی تو انشاءاللہ جو بھی جس حساب سے وہی ہمارے پاسٹر کوئیسٹیں آئی ہوں گی ہم اسی حساب سے لوگوں کو واپس وطن بے سکیں گے ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ممکن ہو سکے کوئی نہ کوئی سپیشل فلائٹ ہو جائے لیکن آپ کے لئے سب سے زیادہ اچھا یہ ہی ہے کہ آپ وہ فارم مگوائیں اور اس کو فیل کریں آن لائن ہی اس کو فیل کرنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے امبیسی کے پاس تو یہ سب سے اچھا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جیسے پاکستان نے دو فلائٹیں ارینج کروائی ہیں اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کے امبیسٹر صاحب بھی ایک دو فلائٹ ارینج کروا دیں اور جو بہت زیادہ ضروری دوست اپنے ملک جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ملک جا سکیں تو انہوں نے ایک سپیسل میسج بھی دیا تھا کہ جتنے بھی سپریم پیونٹی کے احکامات ہیں وہ سب مانیں اپنے اپنے گھروں میں رکھیں باہر مت نکلیں جتنے بھی وہ کہتے ہیں وہ سب بلول فالو کریں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی مالباتی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسائن دے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ